اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین موترم یہ دوہزار پچاس کی تنیا ہوگی یہاں وہ سب کچھ حقیقت سے پڑھ کر حقیقت ہوگا جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ناممکن سی بات ہے یہاں وہ سب دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فون اور لیڈی ٹیکنالوجی یہ سب کچھ ایک آئی لینز میں زم ہو کر غائب ہو چکا ہوگا جس کے بعد ویرچویل اور ریال ورلڈ میں فرق ختم ہو جائے گا موجودہ دنوں میں تہواروں پر کی جانے والی لائٹنگ کا رواج ہے مگر دوہزار پچاس میں آئی لینز آپ کو ایسے پری سیٹ گرافکس دیں گے کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ رہا ہوگا ہماری عیدوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے ہمارے بہن بھائی شامل نہیں ہوتے لیکن کمال یہ ہوگا کہ دوہزار پچاس کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی اس عید میں علامہ اقبال قائد آزم اور فاطمہ جناس میں قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہوگی دوسری جانب بھارت میں کبیر سنگھ بھگت سنگھ اور یورپ میں جارج پنجم وغیرہ سب زندہ ہو چکے ہوں گے یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حشر سے قبل ہی ایک حشر برپا ہوگا لوگ ان حسیناؤں سے بھی عشق کر بیٹھے ہوں گے جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی لیکن اب زندہ ہو کر ایک بار پھر اس سیارے پر ظاہر ہو چکی ہوں گی اور یہ عورتیں پہلے کسی جاگردار یا کسی بادشاہ کی بیویاں رہ چکی ہوں گی لیکن دوہزار پچاس میں وہ اپنی رضا سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہنے لگیں گی زندگی اور موت کا فرق بلکل بدل چکا ہوگا اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی تصویریں ہوں گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوں گی جن سے آپ نہ صرف بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلچا بھی سکیں گے جو آج تک نہیں سلچ سکیں ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناظرین محترم یہ سب سن کر آپ کافی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں سن کر ہی آپ کے راؤنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دجالی ٹیکنالوجیز آنے والے دنوں میں کیسے کیسے ہشر برپا کرنے جا رہی ہیں تاہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال مرد زندہ کرنے کا شوبدہ دکھائے گا اگر اس دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منصر ہے تو ہم پھر اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اکیسویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز میں استعمال ہوگی وہ چاہے ہزاروں سال پرانے سکرپٹ پڑھنے کا مشن ہو یا قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کی تیاری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری اس کام میں بھی خوب مدد کرے گی ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکرات کس قدر دلکشتی لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصویروں میں جیسے جان ڈال دے گی ہم تاریخ کے ان بھولے بسرے کرداروں کو بھی اب بلک جھپکتے ہی دیکھ سکیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی کچھ چھوٹا ہے اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی تصاویر پینٹنگز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں سولوی صدی میں جتنے بھی یورپی بادشاہ گزرے ہیں ان کی بیگمات کی تصاویر یہ سب بھی ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں محفوظ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ٹیکنالوجی کو پروسس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصویریں ہمارے سپولد کرے گی جس سے ہم جان سکیں گے کہ پینٹنگ سے ہج کر وہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے تھے کیا آپ ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہے یا یہ لوگ اکیسویں صدی سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں پیارے دوستو ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارا دوسرا دور شروع ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں لیکن دوہزار پچاس تک یہ ٹیکنالوجی انسانی اکل کو شاید مات دے دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی اکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائے آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنیلٹیز کی ایک الگ دنیا بنانے والی ہے یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو آج سے کئی سو سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے اس سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنیلٹی کتنا ملتی جلتی ہوگی یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک ملتی ہوگی اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس پہلے گزریوی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ ہے جس میں لاتعداد یاداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے ڈی این اے تک پہنچتے ہیں سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کی تمام معلومات اس کے ڈی این اے ڈیٹا سٹور میں جنیٹک کوٹ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے ان جنیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی طور پر زندہ کر سکتے ہیں نازمین گرامی اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان کی ستر سالہ زندگی گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پوں اور ہر عزف سے گواہی لے گی وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگے ڈیٹا سٹوریج موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے قدرت نے جس انسانی ڈی این اے میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے تین سو گناہ زیادہ پائدار اور ہزار گناہ زیادہ پہچیدہ ہے جس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہیں جس کو آج کا انسان بھی ڈی کوٹ نہیں کر پایا دراصل انسان ڈی این اے کی بنیادی معلومات کو ابھی ٹھیک طرح سے سمجھی نہیں پایا جبکہ خال کے کل روز قیامت ہماری زندگی کی فلم اسی طرح ہمارے اندر سے نکالے گا کہ جیسا سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا ہو ڈی این اے میں سٹور ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کیونکہ جنیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے ہزار گنا زیادہ مختلف ہوتی ہیں مستقبل میں یہ تاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا جو قبروں اور مزاروں میں دفن انسانی زندگیوں کی تحریروں کو نکال لے گا اور ستر اسی سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنیلٹی ڈیویلپ کرے گا یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہو یا پھر قائد آزم قوم کی ایک بار پھر تربیت کے لیے حاضر ہو اس کام کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی جن میں سے پہلی فائیو جی ٹیکنالوجی ہے جبکہ دوسری چیز آئی لینز ہے یہ آئی لینز اس لیے ضروری ہے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنیلٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے ناظرین محترم آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹر یا سیون ڈی ہولوگرامک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی لینز کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا نانا یا کوئی بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے دوسری جانب فائیو جی ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پرسنیلٹی ویرچول ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ کر کے یہ پرسنیلٹی آپ کے پاس پہنچے گی جس کے لیے آپ کو ایک تیز ترین فائیو جی انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنا دے گی لیکن آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسان یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر پائے گا اور کیا مرے ہوئے انسان کے ڈی این اے کو ڈی کوڈ کیا جا سکے گا اس کا جواب آپ دوست بھی کمیت میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے پان